سوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا خیبر پختونخواہ ایف ایکس کمیٹی کا علامیہ جاری کہا مقامی طور پر سی ٹی ڈی اور پولیس دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرے گی کچھ علاقوں میں افواج کی مدد کے بغیر کارروائی ممکن نہیں ایسی صورت میں حالات کے مطابق کارروائی کی جائے گی مشکوک علاقہ جات اور مدارس پر سی ٹی ڈی کارروائی کرے گی بارڈرز پر تجارت کی اجازت دی جائے غلط فہمیوں کے تداروں کے لیے کمیشنر کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا نوبائے کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹفیکیشن بھی کل ادم قرار جسس تارک سلیم شیخ اور جسس انوار الحق پنو نے درخواست پر سمات کی وزیراعظم شہباز صریف نے کہا خیبر پختونخواہ کی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے گورنر خیبر پختونخواہ اور آرکین اسمبلی کی ملاقات مسائل کے حل کے لیے نائب وزیراعظم اساق دار کی صدارت میں کمیٹی قائم فیصل کریم کنڈی نے کہا سووے میں سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے وزیراعظم کو خدشات سے متعلق آگاہ کیا امن و امان کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے شہباز صریف نے کہا عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے آئین جلد انصاف کا تقاضہ کرتا ہے قانون کا تقاضہ ہے کہ سمات مکمل کر کے فوری فیصلہ جاری کیا جائے چیف جسس قاضی فائزیسہ کا فیڈرل ایکسائز سے متعلق کیس میں اضافی نوٹ کہا چھہ دسمبر دو ہزار تائیس کو سمات مکمل کی گئے جسے سطن میں نلہ کو فیصلہ لکھنے کے لیے بھیجا گیا فیصلہ لکھنے میں دو سوات تائیس قیمتی دن لگ گئے ججیس اپنے آپ کو جواب دے ہیں انصاف میں بہت زیادہ تاخیر حصول انصاف سے انکار ہے ساتھی ججیس کو جلد فیصلے کی یادہانی نہ کرانا ذمہ داریوں میں غفلت کے مترادف ہے احتیاط اور تندہی سے مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشس کے حساب سے نہیں کرنا ہے جو کتاب سے قانون سے رشتہ ہے اس کو نہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے کہا ہر وقت ہر جگہ زمیر کے مطابق انصاف نہیں کرنا ہوتا ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے انصاف قانون اور قائدے کے مطابق دینا ہے جد ہو یا بار ہو قانون سے شناسائی ضروری ہے عدلیہ میں ٹیکنالوجی کا استعمال خوشائند ہے ای نوٹس نے عدالتی کاروائیوں کو مزید آسان کر دیا فریقین کو موبائل اور ای میل سے سماد کا پتا چل جاتا ہے عدلیہ میں مانیجمنٹ انفرومیشن سسٹم بھی آن لائن دستیاب ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مرشد کی بہالی کے لیے کڑوے فیصلے کرنا پڑے ریاست کو سیاست پر ترجیح دے کر ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا مرشد بہتری کی طرف گامزن ہے عرب اور روپائے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے کوشہ ہیں ذریعی یوٹیوب فیلز کو شمسی توانائے پر منتقل کیا جا رہا ہے اقدام سے درامدی ایندھن کی مد میں عرب اور ڈالر کی بچت ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بہت سے لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے لوگوں کی تنخواہ کے برابر بل آئے ہیں یا تنخواہ کا بڑا حصہ بل میں چلا جاتا ہے وہ اپنا کچن کیسے چلائیں؟ پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے لیے سولر منصوبہ لارہے ہیں ان کے بجلی کے بل آدھے ہو جائیں گے مہنگی بجلی مزید دو روپے ترے سے پیٹسیف یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے نیپٹا میں نظرستانی شدہ درخانز دائر کر دی اضافہ جون کی مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپٹا اکتیس زلائے کو سامات کرے گا ٹیکس وصولیاں تسلی بکش نہ ہوئیں تو پاکستان کو منی بجل پلانا ہوگا پاکستان کو ہر صورت تمام شرائط پوری کرنا ہوگی آئی ایم ایف حکام نے خبردار کر دیا کہا حکومت پاکستان کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے بجل اہداف متاثر ہوں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں سندھ حکومت کا آئی پی پیز سے دوبارہ معاہدے کرنے کا مطالبہ کہا اگس میں ورل بینک کے تعاون سے سولر پینل کی تقسیم شروع کریں گے بجٹ میں پانچ لاکھ سولر پینل کی تقسیم کے لیے رقم مختص کی گئی وزیر طوانائی ناصر شاہ نے کہا آئی پی پیز سے دوبارہ معاہدے کیے جائیں کراچی کی بلوچ کالونی میں حادثے کے شکار ٹینکر کو سڑک سے ہٹا دیا گیا جیٹ فیول سے بھرے ٹینکر کو گزشتہ رات بلوچ کالونی بریج پر حادثہ پیش آیا ٹینکر کے نیچے دب کر ایک شخص جانبہاک ہوا تین گھنٹے بعد کار کو بھاری مشنری سے ٹینکر کے نیچے سے نکالا گیا ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا سڑک پر بجری ڈال کر آئیل کو خوشک کرنے کا کام جاری چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہائیلیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی حکوم پر عمل دارامت کا آغاز کر دیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے والوں کے لیے بڑا سبق ہیں تحریک انصاف جلد پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی پی ٹی آئی چار ایوانوں میں ہوگی حکوم کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے تحریک انصاف نے تیستے روز بھی اسلام آباد میں بھوک ہڑتالک کیمپ لگایا پذیری آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا چاہتی ہوں ٹیکس دینے والے کا پیسہ ضائع نہ ہو چاہتے ہیں خاندانوں کا درست ڈیٹا حکومت کے پاس ہو تاکہ صرف مستحق کو ریلیف ملے رمضان پاکچ دیتے ہوئے اندازہ ہوا ہمارے پاس درست ڈیٹا موجود نہیں اب تک انفرمیشن اور ڈیٹا کے بغیر فیصلے ہوتے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ڈیٹا کے بغیر کیسے فیصلے کر لیتے ہیں امید ہے ایک سال میں درست ڈیٹا سامنے آ جائے گا وزیر آلہ پنجاب نے سوشیو ایکنومک ریجسٹری کا افتتاح کر دیا اوپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان نے کہا قوم نئے الیکشن کی تیاری کریں ملکی مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہیں شہباز شلیف اور مریم نواز کی حکومت ناکام ہو چکی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے گرفتاریوں کے محول میں کون مذاکرات کرے گا اسلام آباد میں پانچ اگس کو جلزہ کریں گے وزیر آلہ علیہ امین گنڈا پور قیادت کریں گے